موسیقی موسیقی سلسلے نے بلوجستان کے شہر ہرنائی کو جن چھوڑ کر رکھ دیا ستر مکانات مکمل طور پر منہدم سرکاری امارتوں کو بھی نقصان پہنچا لینڈ سلائڈنگ سے ہرنائی زنجاوی شہرہ بند ترغن میں پہاڑی تودہ گرنے سے ہرنائی لورالائی شہرہ بھی بند ہر طرف زخمی بے سہارا اور لا وارس پڑے ہیں کوئی پرسان حال نہیں این شاہد کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج کا زلطلہ متاثرین کے لیے ضروری خوراک اور پناہکہ ہیں پہنچانے کا سلسلہ جاری آرمی کے ڈاکٹرز اور پارامیڈکس خدمات میں مصروف نوہ شدید زخمی پاک فوج کے ایوییشن ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کوئیٹا منتقل دی جی پی ڈی ایم میں نصیر ناصر کہتے ہیں کوئیٹا سی ہیوی مشنری اور مزید ٹی میں نائی پہنچا دی گئی وزیر داخلہ بلوچستان زیالانگو کا کہنا ہے لوگوں کو بیجاروں مددکار نہیں چھوڑیں گے صدر ماملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراسی مران خان کا بلوچستان میں زلسلے سے جانی اور مالی نقصان پر ازہار افسوس وزیراسی کی تمام متاثرہ علاقوں کو ریلیف اور زخمیوں کے بہترین طبی امداد کی ہدایت وزیرا لوچستان کہتے ہیں بھاری مشنری ایمبولنسز ہالیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے زلزلے پر سیاسی قیادت بھی خمزدہ شہباز شریف آسف سرداری بلاول بھٹوں کا بھی افسوس کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے گومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں افغانستان کے صورتحال پر غور کیا شائے گا مسلح فواج کے سربراہان انٹریلیجنس ایجنسز کے نمائندے بھی شریک ہوں گے نون لیگ نے نیب آرڈیننس کو حکومتی کرپشن چھپانے کی کوشش قرار دے دیا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ثابت ہو گیا چیرمن نیب صرف عمران خان کی نوکری کرتے ہیں نیب آرڈیننس میں حکومت نے خود کو اینارو جاری کیا آج آسف بولے حکمرانوں کو کوئی پوسنے والا نہیں انہیں کھلی چھپتی ہے جیسے چاہے عوام کو لوٹیں نیب آرڈیننس کے خلاف پیپلز پارٹی بھی بول اٹھی بلاول زرداری کہتے ہیں شرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیر غیر قانونی اور بدنیدی پر مبنی ہے سیلیکٹیڈ حکومت اپوزیشن کو مسلسل مشانہ بنائے رکھنا شاہتی ہے مقصد پنڈورا پیپرز کے بعد وزیراعاصم اہل خانہ حواریوں کو احتساب سے بشانہ ہے وزیراعاصم نے کہا پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنا مناسب نہیں قانون سازی اسیمبلی سے ہونی شاہی ہے نیب آرڈیننس اوچرمن نیب کی تقرور پر مشاورت نہ کرنے کو زیرے بحث لایا جائے اپوزیشن نے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کیلئے ریکوزیشن جمع کرا دی ریکوزیشن پر اپوزیشن کے ایک سو چھپن عراقین کے دست خط موجود ادھر حکومت کا قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ نیب آرڈیننس پارلیمنٹ لائیں گے چینی اور آتا سکینڈل کو انارو دینے کی بات کرنے والے کوئی بھی ایک سکینڈل اٹھائیں اور عدالت چلے جائیں وہ کالا تلسمی کوٹ کہاں ہے جو نواز شریف مامو گیٹ میں پہن کر گئے تھے وفاقی وزیر مملکت فرو خبیب کی اپوزیشن پہ چڑھائی کہا ان کی کرپشن پر فلمیں بنائی گئی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں اوپوزیشن کی چونتے شکوں میں ان کیلئے انارو تھا نیو جورک میں آصف سرداری کی اپارٹمنٹ کی تحقیقات اسلامباد ہائی کورٹ نے آصف سرداری کی زمانت میں نو نیویمبر تک توسیح کر دی نئے نیب آرڈیننس پر بھی بحث ہوئی عدالت کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا نئے آرڈیننس کے بعد زمانت کی تمام درخواستیں اب خارج ہو جائیں گے پرنڈورا اور پاناما لیکس میں سامنے آنے والے پاکستانیوں کے خلاف شاہ میں تحقیقات کی جائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مطالبہ کر دیا ٹرانسپیرنسی کی چھے پرسن جاسمین کا وزیراسیم کنخط بیرون ملک بنائے گئے اساسیں بھی منٹمنٹ کرنے کا مطالبہ پلوچستان میں سیاسی بہران کی گتھی مزید علچ گئی حکومتی اتحاد کی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کرنے پر وزیراعال جام کمال کو ایک اور چھٹکا مزید دین سبائی وزراء اور دو مشیروں نے استیفہ دے دیا جلد تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر عالمی بینک نے مہنگائی میں مزید اضافی کا اندیا دے دیا چنو بیش ممالک ایک تصاف دی آؤٹلوک ریپورٹ شاری توانائی کے ذرائع کی قیمتوں میں اضافی کی سبب مہنگائی بھڑنے کی پیش کوئی لاہور کے شہریوں کو ٹرافک کی مسائل کا سامنا ہے نئے اور پرانے لاہور کو ملانے کے لیے شیرہ والا فلائی اوور کا منصوبہ شروع کیا مزیدالہ پنٹھاب عثمان بزار کا فلائی اوور کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خیطاب ملک بھر میں کرونا وائرس 24 گھنٹے میں مزید 46 افراد کی زندگیہ نکل گیا عالمی وباسی امواد کی مجموعی تعداد 28,032 تک جا پہنچی ایک روز میں کرونا کے 1453 نئے کیسز ریپورٹ مسید 51,343 ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 2.82 فیصد رہی ملک بھر میں جانگی کی وار جاری 24 گھنٹوں میں اسلامباد میں 270 لاہور میں 189 ملتان میں آٹھ نئے مریض سامنے آگئے پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں بھی نو نئے مریضوں کے ساتھ تعداد 41 ہو گئے ملک بحری سرحدوں کی حفاظت کامیشن شمالی وحیر آرب نے مشک نصیم البحر 13 کائنکات پاکستان اور سعودی عربی بحریہ اور فضائے کا شاندار فائر پاور کا مزہرہ کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا امریکی نائف وزیر خارجہ وینڈی شرمن کا دورہ بھارت مشترکہ علامیہ میں پاکستان کا ذکر شاملہ ہونے پر بھارت کو ماشروسی امریکی نائف وزیر خارجہ آج اسلامباد پہنچے گی اہم شخصیات سے ملاقات میں افغانستان میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے پر بات ہوگی مقبوسہ کشمیر میں ایک بار پھر پابندیاں بڑھا دی گئی سرینگر سمیت مختلف شہروں میں نام نیہا سرچ آپریشنز کئی علاقے چھونیوں کا منظر پیش کرنے لگے صفاق فوج کی سرینگر میں فائرنگ دوسری کاریستات قدر بھارتی حکام کی بے وکوفی کی دنیا بھر میں شرچے مسافر تیارہ پیٹسن ٹریلین برج کے نیچے پھنس گیا تیارے کو ٹرک کے ذریعے نئی دھیلی کے ہوای ارڈے سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا ملک بھر کے بیشتر شہروں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا کراچی اسلامباد لاہور پشاور سمیت بیشتر شہروں میں گرم ہوای سبیل اسپیلا اور دربت میں کڑاکی کی گرمی پارہ چالیس سینٹیگریٹ سے تجابوس کر گیا سندھ کے مختلف شہروں پر بادل مہربان نباب شاہ اور سکرن میں بارش کشمیر گلگت بلدستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان اب کسی کرکٹر کو رکشہ نہیں چلانا پڑے گا دومیسٹر کرکٹرز کی تنقاہ میں ایک لاکھ روپے زافہ کر دیا دومیسٹر کرکٹرز کو سالانہ چالس لاکھ روپے ملیں گے چوئمنٹ پی سے بھی رمیز راجہ کی سانٹ کمیٹی برائے صوبائی رابطہ میں بریفنگ اور آئی سی سی نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ماچ اوفیشلز کا اعلان کر دیا سولہ ایمپائرز اور چار ماچ ریفریس ورلڈ کپ میں ختمات انجام دیں گے پاکستان کے علیم ڈار اور ایسن رزا کا نام بھی شامل موسیقی